کلپ نمبر 93 اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 سے 268 کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے ایود احدكم ان تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الانهار من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ دُعَفَاتٌ فَأَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ترجمہ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس خجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اسے بڑاپا آ جائے اور حال یہ ہو کہ اس کے کمزور ناتوان بچے ہوں پھر اس پر ایک بگولہ آئے جس میں آگ ہو تو سارا باغ جل جائے اللہ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں کوئی شخص یہ پسند کرے گا مراد یہ ہے کہ کوئی یہ پسند نہ کرے گا کیونکہ یہ بات کسی آقل کے لیے قابل قبول نہیں کہ اس کا باغ ہو جس میں قسم قسم کے درخت ہوں پھلوں سے لدہ ہوا ہو وہ باغ فرط انگیز و دل کشابی ہو اور نافے اور امدہ بھی آدمی اسے اپنے بڑاپے کا سہارا سمجھتا ہو جو انسان کی حاجت کا وقت ہوتا ہے اور آدمی کمانے کے قابل نہیں رہتا اور اس بڑاپے میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جو کمانے کے قابل نہ ہوں اور وہ پرورش کے محتاج ہوں الغرض وہ وقت انتہائی شدید محتاجی کا ہوتا ہے لیکن اس بڑاپے اور حاجت کے وقت شدید قسم کی آندھی چلے جس میں بگولے ہوں اور ان بگولوں میں آگ ہو اور وہ آگ آدمی کے مستقبل کے اس واحد سہارے یعنی باغ کو جلا کر راک کر دے تو اس وقت آدمی کے رنج و غم اور حسرت و یاس کا کیا عالم ہوگا اللہ اکبر یہی حال اس شخص کا ہے جس نے عامالِ حسنا تو کیے ہوں مگر رضاِ الٰہی کے لیے نہیں بلکہ ریاکاری کی غرص سے کیے اور وہ اس گمان میں ہو کہ میرے پاس نیکیوں کا زخیرہ ہے مگر جب شدتِ حاجت کا وقت یعنی قیامت کا دن آئے تو اللہ تعالیٰ ان عامال کو نام مقبول کر دے اور اس وقت اس کو کتنا رنج اور کتنی حسرت ہوگی اللہ تعالیٰ یہ آیات اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ اے لوگو تم غور و فکر کرو اور سمجھو کہ دنیا فانی ہے اور آخرت ضرور آنی ہے تو اس آخرت کے لیے عمل کرو اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو اللہ اکبر کس قدر دل دہلا دینے والی مثال ہے اے کاش کہ ہم سمجھ جائیں اور اپنے تمام اعمال نماز ذکر و درود تلاوت و نات خانی حج و عمرہ زکاة و صدقات وغیرہ کو ریاکاری کی تباہ کاری سے بچا لیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا شروع کر دیں یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تیمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذیه إلا أن تغمضوا فيه وعلموا أن الله غني حميد ترجمہ اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں کچھ خرش کرو اور خرش کرتے ہوئے خاص ناکش مال دینے کا ارادہ نہ کرو حالانکہ اگر وحی تمہیں دیا جائے تو تم اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواح حمد کے لائق ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ خرش کرو بعض لوگ صدقے میں خراب مال دیا کرتے تھے ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالی کی راہ میں اپنا کمائی ہوا پاکیزہ اور صاف ستھرا مال دیا کرو نیز زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں خرش کیا کرو اور اللہ تعالی کی راہ میں ناکس گھٹیا اور ردی مال نہ دیا کرو جب تم اللہ تعالی سے اچھی جزا چاہتے ہو تو اس کی راہ میں مال بھی آلہ درجے کا دیا کرو غور کرو کہ جس طرح کا گھٹیا مال تم راہ خدا میں دیتے ہو اگر وہی مال تمہیں دیا جائے تو کیا تم قبول کرو گے پہلے تو قبول ہی نہ کرو گے اور اگر قبول کر بھی لو تو کبھی خوش دلی سے نہ لوگے بلکہ دل میں برا مناتے ہوئے لوگے تو جب اپنے لیے اچھا لینے کا سوچتے ہو تو راہ خدا میں خرش کیے جانے والے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچو بہت سے لوگ خود تو اچھا استعمال کرتے ہیں لیکن جب راہ خدا میں دینا ہوتا ہے تو ناکابل استعمال اور گھٹیا قسم کا دیتے ہیں ان کے لیے اس آیت میں عبرت ہے اگر کوئی چیز فی نفس سے ہی تو اچھی ہے لیکن آدمی کو خود پسند نہیں تو اس کے دینے میں کوئی حرج نہیں البتہ حرج وہاں ہے جہاں چیز اچھی نہ ہونے کی وجہ سے نا پسند ہو ترجمہ شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے الشیطان یعیدکم الفقر شیطان تمہیں محتاج ہو جانے کا اندیشہ دلاتا ہے بغیر کسی دنیاوی مفاد کے رضا الہی کے لیے خرچ کرنے کے فضائل کے بیان کے بعد اس راہ میں پیش آنے والے سب سے بڑے وسوسے کا بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان ترہ ترہ سے وسوسے دلاتا ہے اگر تم خرچ کروگے صدقہ دوگے تو خود فقیر و نادار ہو جاؤگے نہازہ خرچ نہ کرو یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس طرح کے اندیشے دلاتا ہے حالانکہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے وہی لوگ شادی بیا میں جائز و ناجائز رسومات پر اور عام زندگی میں بے درے خرچ کر رہے ہوتے ہیں چنانچہ ارشاد فرمایا کہ شیطان تو تمہیں بخلو کنجوسی کی طرف بلاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت سے نوازے گا اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ پاک پروردگار بڑی وسط والا ہے وہ صدقے سے تمہارے مال کو گھٹنے نہ دے گا بلکہ اس میں اور برکت پیدا کر دے گا کلپ نمبر 93 93